گاڑی کو رسٹنگ سے یعنی زنگ لگنے سے ہم کس طرح بچا سکتے ہیں یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو نمی والے ایریاز میں رہتے ہیں اچھا گاڑی کو زنگ لگنے کے بھی دو وجوہات ہیں نمبر ون نمی یعنی جس کو ہم مویسٹر کہتے ہیں اور نمبر ٹو مٹی یا کیچڑ اچھا جن کا گھر کراچی میں ہے یعنی وہ سمندر کے قریب رہتے ہیں ان کے لیے اور جن کا گھر کیچڑ ندی نالے یا مٹی جہاں پہ کیچڑ وغیرہ زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ ہیں یہ ان کے لیے ویڈیو ہے خاص طور پہ اچھا آپ نے بھائی جان سب سے پہلے نمبر ون آپ نے کیا کرنا ہے گاڑی کو ریگولر لیواش کرواتے رہنا ہے یعنی آپ نے کم سے کم پندرہ دن کے بعد گاڑی کو واش کروانا ہے اور فل سروس کروانا ہے نیچے سے اوپر تک یا اگر پندرہ دن کے بعد پاسیبل نہیں ہے تو مہینے کے بعد آپ نے گاڑی کو فل سروس لازمی کروانا ہے نمبر ون نمبر ٹو آپ نے اس کو سروس اس طرح کروانا ہے کہ جو مٹی ہے جو اکثر کونوں میں جمع ہو جاتی ہے یعنی جو ٹائر ہوتے ہیں ہمارے اس کے اندر سے فینڈر کے اندر سے وہ گاڑی میں مٹی جمع ہو جاتی ہے اور جو کہ پھر رسٹنگ کا باعث بنتی ہے نمبر ٹو یہ جو ہمارے دروازے ہوتے ہیں ان کے جو کونیں ہوتے ہیں وہاں پہ بھی مٹی جمع ہو جاتی ہے نمبر تری جو انجن ہوتا ہے ہمارا وہاں پہ مٹی جمع ہو جاتی ہے وہاں پہ کونوں میں خاص طور پر آپ نے وہاں پہ چک کروانا ہے اور نمبر فور گاڑی کے نیچے جو نیچری سائیڈ ہوتی ہے نا وہاں پہ مٹی زیادہ جمع ہو جاتی ہے جہاں پہ ہمارا دھیان ہی نہیں ہوتے کیونکہ باہر سے چیزیں تو ہم ریگولر ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن نیچے سے ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے مٹی جمع نہیں ہونے دینی نمبر تری جب بھی آپ گاڑی کو پارک کریں آپ اس کو کور کر کے رکھیں یعنی یہ جو کراچی والے ہیں ان کے لیے کیونکہ نمی بہت زیادہ ہے آپ کی گاڑی کا جو پینٹ ہے نا وہ خراب ہو جائے گا اور جو باڑی ہوتی ہے وہ خراب ہو سکتی ہے نمبر فور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پینٹ پروٹیکشن فلم لگوالے پی پی اپ جس کو کہتے ہیں نا وہ آپ لگوالے تو وہ بہتر ہے ایک ایکسٹرا سیفٹی کے طور میں یہ چار کام آپ نے کرنے آپ کی گاڑی انشاءاللہ زنگ سے بچی رہے گی Thank you very much اللہ حافظ